السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام پاکستان با مقابل انگلینڈ پہلے ٹیسٹ کا چوتھا دن اقتطام پرزیر ہو چکا ہے پہلا ٹیسٹ میچ بہت زیادہ سنسنی خیز مراحل میں داخل ہو چکا ہے انگلینڈ ٹیم کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں پاکستان کی بہت ہی سٹرانگ پوزیشن ہو چکی ہے ایسے سمجھیں کہ پاکستان جیت کے بلکل قریب پہنچ چکا ہے ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کل پاکستان اگر اپنا پہلا سیشن بہت اچھا کھیل لیتا ہے تو یقینا پاکستان یہ ٹیسٹ میچ جیت جائے گا اور لگ بھی ایسے رہا ہے کہ پاکستان یہ ٹیسٹ میچ بھی جیتنے جا رہا ہے پاکستان کی اب نظریں آنے والے بلو بازوں پر ہوں گی اگر وہ قریب پر رک گئے اور رنز کر گئے تو پاکستان یہ ٹیسٹ میچ جیت جائے گا ناظرین اکرام آپ کو مکمل تفصیلات بتانے جا رہے ہیں تو اس ٹیسٹ میچ میں آخر کیا ہوا ہے کہ پاکستان کی بولنگ اور بیٹنگ بہت اچھی دیکھنے کو مر رہی ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہی سے ایک ریکویسٹ ہے جو بھی پاکستان ٹیم کے پکے اور سچے چاہنے والے ہیں وہ اس ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ناظرین آپ کے خیال میں پاکستان جیتے گا یا پھر انگلینڈ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ناظرین اب انگلینڈ کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں کیونکہ انگلینڈ والے جس طرح اس ٹیسٹ میچ کو کھیڑ رہے تھے ایسے لگ رہا تھا کہ اس ٹیسٹ میچ کو جیت جائیں گے مگر اب ففٹی ففٹی چانس ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ناظرین آج کے دن پاکستان نے بہت اچھی حکمت عملی کا مظہرہ کیا ہے امام الحق اور سعود شکیل نے جس طرح اپنی ذمہ داری کے ساتھ وکٹ کو سنبھالا ہے خراج تحسین ہے اور امام الحق اور سعود شکیل کی پارٹنرش پاکستان کو بہت فیدہ پہنچانے جا رہی ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے کھلاریوں کی اندہ کارکردگی اب اس میچ میں ہونے جا رہی ہے کیونکہ پاکستان اکثر اس وقت کم بیک کرتا ہے جب بلکل ہار کے قریب ہو ایسا ماضی میں بھی بہت بار دیکھنے کو ملا ہے ناظرین آپ کو آج کے دن کی پوری ریپورٹ دیتے چلیں تو پاکستان کی ٹیم آج پہلے سیشن میں ہی آل اوٹ ہو گئی تھی سلمان علی آگا نے بہت اچھی بیٹنگ کی ناظرین پہلی ایننگز میں انگلین نے بنائے 657 رنز جس کے جواب میں پاکستان نے پہلی ایننگز میں 589 رنز بنائے اگر ہم پاکستان کی پہلی ایننگز سے بات کریں تو عبداللہ شفیق نے 114 امام الحق 121 عزر علی 27 رنز بابا رازم 136 رنز ساؤل شاکیل نے 37 رنز محمد رزوان نے 29 رنز آگا سلمان نے 53 رنز نسیم شاہ 15 رنز زہد محمود 17 رنز حارس روف 12 رنز اور محمد علی زیرو کے سکور پر نا ٹوڑ رہے اور اس کے بعد ہم اگر انگلینڈ کی پہلنگز میں بولنگ کی بات کریں تو جیمز انڈرسن نے ایک وکٹ حاصل کی اس کے بعد اولی روبنسن نے بھی ایک وکٹ حاصل کی جیک لیچ نے دو وکٹیں حاصل کی اور ویل جیکس نے سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کی جیکس نے 40 اووز میں 161 رنز دے کر چھینے کھلاڑیوں کو پیویلین لوٹایا ناظرین اس کے بعد ہم انگلینڈ کی دوسری ننگز کی بات کریں تو زیک کرولی نے 48 بالوں کا سامنا کیا 50 رنز بنائے 7 چوکے لگائے اور 104 کا سٹرائک ریٹ ہمیں دیکھنے کو ملا بن ڈکٹ نے پہلی بال پر وکٹ دی نسیم شاہ نے وکٹ لی اور اس کے بعد اولی پاپ نے 15 رنز بنائے 13 بالوں کا سامنا کیا 2 چوکے لگائے اور 115 رنز کا سٹرائک ریٹ ہمیں دیکھنے کو ملا اس کے بعد جو روٹ نے 73 رنز بنائے 79 بالوں کا سامنا کیا 6 چوکے لگائے اور 105 رنز کا سٹرائک ریٹ ہمیں دیکھنے کو ملا اس کے بعد ہیری بروک کی بات کریں تو ہیری بروک نے 87 رنز بنائے 65 بالوں کا سامنا کیا 11 چوکے لگائے 3 چھکے لگائے 130 کا سٹرائک ریٹ ہمیں دیکھنے کو ملا اس کے بعد بینٹ سٹوکس کی بات کریں تو بینک سٹوکز زیرو کے رنز پر آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد ویل جیکس کی بات کریں تو ویل جیکس نے چوبیس رنز بنایا تیرہ مبالوں کا سامنا کیا ایک چوکہ اور تین چھکے لگائے اس کے بعد لیام لیونک سٹون سات رنز کے سکور پر ناٹ آؤٹ رہے تو ناظرین انگلینڈ نے دوسری نگل پر بنایا دو سو چونسنٹ رنز سات کھلاڑی آؤٹ تو انہوں نے ڈیکلیر کر دیا اور پاکستان کو تین سو تیرہتالیس رنز کا حدف دے دیا تو پاکستان کی بولنگ کی بات کریں تو نصیم شاہ نے دو وکٹے حاصل کی محمد علی نے دو وکٹے حاصل کی زہد ممود نے دو وکٹے حاصل کی اور آغاز سلمان نے بھی ایک وکٹ حاصل کی اس کے بعد پاکستان کی دوسری نگلز کی بات کریں تو تین سو تیرہتالیس رنز کے تاقب میں امام الحق اور عبداللہ شفیق بیٹنگ کیا ہے تو عبداللہ شفیق نے چھین رنز بنائے چودہم والوں کا سامنا کیا اور اس کے بعد عزر علی انجری کی وجہ سے واپس چلے گئے اور بابا رعظم نے چار رنز بنائے اور امام الحق ترتالیس رنز پر اور ساؤت شکیل چوبیس رنز پر ناٹ آؤٹ ہیں تو پاکستان کے اب افتتامی لمحات میں پاکستان کے اسی رنز پر دو کھلاڑی آؤٹ ہیں اور پاکستان کو ابھی جیت کے لیے دو سو تریسٹ رنز چاہیے تو ناظرین کل کا دن باقی ہے اور کل کے دن میں پاکستان نے دو سو تریسٹ رنز بنانے ہیں اور آٹھ ویکٹیں پاکستان کے پاس موجود ہیں تو ناظرین اب پاکستان کی بہت ہی زیادہ سا ٹرانگ پوزیشن ہے کیونکہ امام الحق اور ساؤت شکیل کی پچاس سے اوپر کی پارٹنرشپ ہو چکی ہے ناظرین اب سب کی نظریں کل والے دن پر ہیں کہ کیا ہوتا ہے ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کل کون سے کھلاڑی کا رنز کرنا ضروری ہے کیونکہ بابا رعظم تو آؤٹ ہو چکے ہیں اب ساری ذمہ داری امام الحق اور محمد رزوان کے کندوں پر ہے امید کرتا ہوں آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا ڈیر سارا خیار رکھئے اور دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ